بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ٹھیک کہتا ہے حسد شرازی شراب اور خوش آمد کے اثر سے راجہ جیپال جھوم رہا تھا اس میں ہماری عقل اور سیاست کا کوئی طور نہیں ہے سبقتگین نہیں جانتا کہ ہم کیسی علچ ہوئی چالیں چلتے ہیں دشمن کی سمجھ میں ہماری چالیں اس وقت آتی ہیں جب بازی مات ہونے لگتی ہے سبقتگین بھی ہمیں اس وقت پہچانے کا جب اسے مکمل شکست ہو جائے گی یہ کہتے کہتے راجہ جیپال کے چہرے پر انتہائی غرور و تکبر کا رنگ نمائع ہو گیا تھا سمرات مجھ سے ہزار درجے پہتر جانتے ہیں کہ قوانین حرب و ضرب کیا ہیں اور جنگ کیسے لڑی جاتی ہے اسے شرازی نے رک رک کر کہا مگر سپہ سالات بل رام سنگھ کا مسلمان ہو جانا ہمارے لئے بہت خطرناک ہوگا مجھے یقین ہے کہ اس بار وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کرے گا مگر وہ گھر کا بھیدی ہے اس لیے بل رام سنگھ کی یہ حرثیت ہمیں کسی نہ کسی عنوان سے متاثر کر سکتی ہے تو ہمارے جنگی منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اس شرازی راجہ جیپال اچانک سے بھرک اٹھا بل رام سنگھ ہمارے کچھ فوجی رازوں سے واقف ہے مگر وہ نہیں جانتا کہ اب کی بار ہم نے پوری بسات جنگ ہی بدل ڈالی ہے کیا تو نے خیمے سے نکل کر ہماری افرادی قوت کا جازہ لیا ہے کیا تو نے ان سروں کی گنتی کی ہے جو ہمارے سامنے اطاعت و فرما برداری سے جھکے ہوئے ہیں کیا تو نے ان تنواروں کا شمار کیا ہے جو ہمارے حکم پر فضا میں ناغوں کی طرح لپک رہی ہیں اور اپنے دشمن کو ڈسنے کے لیے بے قرار ہیں اس شرازی نے نہایت ایاری کے ساتھ سر جھکا دیا بے شکس امراد کی اسکری قوت لا محدود ہے امیر سبکتگین اس سیلے براخیز کتاب نہیں لاسکے گا پھر تو بل رام سنگھ کا ذکر کیوں کر رہا ہے راجعہ پال نے انتہائی تندو تیز لہجے میں کہا وہ تو ایک بزدل سپاہی ہے جس نے میدان جنگ میں پیٹ دکھا دی اور چند سانسوں کے لیے ہرس و حویس کے بازار میں اپنے دیوتاؤں کو بیش کیا ہم نے درگا کی قسم کھائی ہے کہ اگر ایک بار بل رام سنگھ ہمارے قبضے میں آ گیا تو ہم اسے بڑی صلت آمیز اور دردناک سزا دیں گے ایسا ہی ہوگا سمراد ایسا ہی ہوگا اسری شہرازی نے انتہائی خوشام دانا لہجے میں کہا اور پھر سجدے کے سے انداز میں رخصتی سلام کر کے خیمے سے نکل گیا اسری شہرازی کے جاتے ہی ارمغانہ نے بڑے نازو غرور کے لہجے میں راجعہ پال سے کہا سمراد بل رام سنگھ میرا جرم ہے اس لیے اس کی سزا بھی میں ہی تجویز کروں گی کہتے کہتے ہیں ارمغانہ کی چڑھائی ہوئی کمان جیسے عبرو مزید کھچ گئے تھے صاف و شفا پیشانی پر کئی شکنیں نمدار ہو گئی تھی اور شفق رنگ چہرہ بھڑکت ہوئی آگ کی طرح سرخ ہو گیا تھا تم خوب جانتی ہو سمیترا کہ بل رام سنگھ نے بیت وقت تین ناقابل معافی گناہ کیے ہیں راجعہ پال نے ارمغانہ کو اس کے نئے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا پہلے وہ ہمارا گناہگار ہے کہ اس نے ہمارے اعتبار کا خون کیا پھر اس نے دھرتی ماں سے قدداری کیا اور آخر میں سب سے بڑھ کر اس نے دھرتاؤں کے تقدد اس کو نلام کیا ہے راجعہ پال نے شرر بار لہجے میں بل رام سنگھ کے گناہوں کی فہرست پیش کرتے ہوئے کہا میں جانتی ہوں سمرار کہ بل رام سنگھ کا صحہ آمال نامہ بہت طویر ہے مگر آپ اس کے اس گناہ کو بھی شمار کیوں نہیں کرتے کہ وہ میرے لیے اپنے دن میں حویث کا خوبار سکتا تھا اس عورت کے لیے جو مہارات جائعہ پال کی ناموس ہیں ہم جانتے ہیں سمیترا ہم جانتے ہیں راجعہ جائعہ پال بے قرار ہو گیا اور ارمغانہ کی بکھری ہوئی ظلفوں میں موت چھپاتے ہوئے کہنے لگا بے شک اس کا یہ گناہ تمام گناہوں پر حاوی ہے تو پھر سمرار مجھے بل رام سنگھ کی زندگی پر اختیار کیوں نہیں دیتے ارمغانہ نے عجیب سی تفلانہ زد کرتے ہوئے کہا اگرچہ بل رام سنگھ راجعہ جائعہ پال کی دسترس سے بہت طور تھا مگر وہ مغرور عورت اس جانباز انسان کی زندگی پر اختیار حاصل کرنے کے لیے بچوں کی طرح مچر رہی تھی تم ہم سے راضی ہو سمیترا راجعہ جائعہ پال کی رگ رگ میں شراب سرائیت کر چکی تھی وہ بے خود ہو کر ارمغانہ کی آغوش میں گر پڑا ہم نے تمہیں اس حرام کار بل رام سنگھ کی جان پر پورا اختیار دیا ہے یہ راجعہ جائعہ پال کے آخری الفاظ تھے اس کے بعد وہ اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھا ارمغانہ نے بے دلی سے راجعہ جائعہ پال کو اپنے آپ سے علق کیا اور انتہائی سرکش انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی وہ سر سے پاؤں تک ایک دہکتا ہوا انگارہ بن گئی تھی سبھکین میں کسی بھی حال میں رہوں زندگی کی ناکامیوں کا زہر پیوں یا کامرانیوں کا آب حیات اپنے حلق سے اتار لوں مگر ایک دین تجھے سلیل اور اسوہ ضرور دیکھوں گی یہ کہتے کہتے ارمغانہ کا چہرہ دھوما ہو گیا تھا ادھر ارمغانہ شرازی بلرام سنگھ سے انتقام لینے کے لیے عجیب عجیب منصوبے بنا رہی تھی اور ادھر غزنی سے روانہ ہوتے وقت بلرام سنگھ بلی اہد سلطنت محمود سے کہہ رہا تھا سردار اس جنگ میں راجعہ پال اور فریب کار عورت ارمغانہ شرازی میری تلوار کا پہلا حدف ہوں گے اس سلسل میں میری گزارش ہے کہ محاذ جنگ پر مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے میں اپنی مرضی سے لڑنا چاہتا ہوں اور میری مرضی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اپنے دونوں دشمنوں کو بدترین انجام تک پہنچا دوں بلرام سنگھ کیا تمہاری زندگی ایک انتقام تک محدود ہو کر رہ گئی ہے محمود نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں راجعہ پال سے پہ سالار کو مخاطب کرتے بھی کہا آپ نہیں جانتے سردار کہ میں ہر وقت اپنی معصوم بیٹی اور بے گناہ بیوی کی چیخیں سنتا رہتا ہوں بلرام سنگھ نے شدید کربناک لہجے میں کہا آپ بھی بتائیں کہ میں ان کی چیخوں کا جواب کس طرح دوں اگر خاموشی اختیار کرلوں تو کیا میں اس دنیا کا سب سے بے حص اور بے غیرت انسان نہیں کہلاؤں گا ہر جس نہیں محمود نے مہربان لہجے میں بلرام سنگھ کو سمجھاتے ہوئے کہا اب تم ایک راج پودھ سپاہی نہیں مجاہد اسلام ہو ایک مجاہد دنیا کے تمام رشتوں سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے تم سے میرا وعدہ ہے کہ اگر میں نے اس جنگ میں راجہ جائپال پر غلبہ حاصل کر لیا تو میں برامن حکران کو تمہارے حوالے کر دوں گا تم اسلامی قانون کے مطابق راجہ جائپال سے اپنی بیوی اور بچی کا قصاص طلب کر سکتے ہو مگر جہاں تک ایک ایار عورت سے انتقام کا سوال ہے تو تم اپنے دل کو اس وبار سے صاف کر ڈالو کہ انسانیت کے درجے سے گروہی عورتوں سے انتقام لینا تمہارے شایان شان نہیں تم فطرتاً ایک غیرتوند عالی ظرف اور بہادر انسان ہو قبول اسلام کے بعد تمہاری ان صفات کو مزید اجاگر ہونا چاہیے لیکن اگر تم تبدیلی مذہب کے باوجود بدپرستی کے اس حصار میں حیران و پریشان پھرتے رہے تو پھر تمہیں نجات حاصل نہیں ہوگی بل رام سنگھ محمود نے انتہائی اثر انگیز رہجے میں کہا خلقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک انسان اپنے جذبے اپنی خواہشیں اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے بلفرض اگر راجہ جائپال شکست کھا کر مسلمان ہو جائے اور پھر وہ تمہارے سامنے آئے تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کروگے؟ محمود کا سوال سن کر بل رام سنگھ حیرت زدہ رہ گیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ولی عہد غزنی کے سوال کا کیا جواب دے ذہنی کشمکش کے سبب بل رام سنگھ کے چہرے پر ایک عجیب سا غبار تھا اور آنکھوں میں دھند بھری ہوئی تھی مجھے جواب تو بل رام سنگھ کہ تم اس حالت میں راجہ جائپال کے ساتھ کیا سلوک کروگے؟ محمود نے اپنا سوال دھورایا بل رام سنگھ چونک کر اپنے خیالات کی دنیا سے باہر نکل آیا سردار میں کسی فیصل پر نہیں پہنچ پا رہا ہوں بل رام سنگھ نے بڑی جدہ سے اپنی کشمکش کا اعتراف کر لیا اس سے پہلے کہ ہمارے اور راجہ جائپال کے درمیان تلواریں کھچ جائیں تم جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ اپنے نفس کی پرستش یا ذات وحدہو لا شریک کی بے غرض عبادت آج تمہیں جان لینا چاہیے کہ میں نظام شاہ کا معنوی فرزند ہوں تم نے دیکھا ہوگا کہ میرا شیخ کس طرح دنیا کی ہر مادی طاقت کی نفی کرتا ہے اور اس نے کس طرح اپنے نفس کے اندر چھپے ہوئے بھتوں کو ریزہ ریزہ کر کے باہر نکال پھینکا ہے میرے شیخ کو مجھ سے بڑی توقعات وابستہ ہیں تم نے شاید نہ دیکھا ہو مگر غزنی کے بڑے بڑے عمرہ جانتے ہیں کہ نظام شاہ اپنے اس فرزند کو بدھ شکن کہہ کر پکاتے ہیں انہوں نے میری ذات سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب وابستہ کر دیا ہے اور ان کا یہ خواب اس کی سوا کچھ نہیں کہ میں جب تک زندہ رہوں بدھ پرستوں کے خلاف جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ لڑتے لڑتے مارا جاؤں یا اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لو بلرام سنگھ محمود کی باتوں میں کھو کر رہ گیا اچانک ولیہد غزنی نے راجپود سپیسالار کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیئے تم میری باتیں سن رہے ہونا بلرام سنگھ محمود نے آہستہ آہستہ راجپود سپیسالار کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا ہاں سردہ میں پورے ہوش و حواظ کے ساتھ سن رہا ہوں بلرام سنگھ کا لہجہ کسی چٹان کی طرح ساکت تھا تو ایک بار پھر سن لو کہ میں نظام شاہ کا خواب ہوں اور بدھ شکنی میرا پیش آہ ہے میں اس وقت تک امن سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ایک ایک بدھ کو اس کے مابت سے باہر نکال نہ پھینکوں بہر سے سنو کہ تمہاری شخصیت نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے میں تمہیں اپنے کاروباریں بدھ شکنی میں شریک کرنا چاہتا ہوں مگر یہ سن کر افسوس ہوا کہ تم اپنی بیوی اور بچی کے قتل کا انتخام لینے کے لیے میرے ہمراہ ہندوستان کی طرف جا رہے ہو یا پھر ایک فریبکار عورت ارمغانہ شرازی ہے کہ جس کی تانہ زنی تمہیں چین سے سونے نہیں دیتی اور تم اس کی زبان کرتے نہ چاہتے ہو محمود کا لہجہ انتہائی جذباتی ہو گیا تھا اگر تمہاری زندگی کا مقصد اتنا ہی محدود ہے تو پھر اس وقت مجھ سے بچھر جاؤ اور اپنی مرضی سے جنگ کرو جس سے جس طرح چاہو انتقام لو اور جس کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کرو یہ کہہ کر محمود اپنے خیمے کی طرف چلا گیا بلرام سنگھ نے وہ رات بڑے کرب کے عالم میں گزاری راج پوچ سپہ سالار ساری رات اپنے خیمے میں ٹہلتا رہا اس کے اندر حشر سا بپا تھا بلرام سنگھ نے پوری سچائی کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا اور اس کے عقیدے میں ذرا برابر بھی کھوٹ نہیں تھا لیکن وہ راج جائپال اور عرمغانہ شراضی سے اپنے نفس کی تسکیم کی خاطر بھر پور انتقام لینا چاہتا تھا اور محمود کی دعوت جہاد اسے کسی دوسرے راستے کی طرف بلا رہی تھی پوری رات اسی کشمکش میں گزر گئی کہ بلرام سنگھ اپنے دل و دماغ سے مسلسل لڑتا رہا یہاں تک سبو صادق کے آثار نظر آنے لگے اور پھر کلے میدان میں معزن کی جا فضاء اور دل نواز صدا ابری جو اپنے اللہ کی کیبریائی بیان کر رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر توحید کا یہ نغمہ السرمدی سن کر بلرام سنگھ کو قرار سا گیا پھر اس نے نماز فجر ادا کی اور چشم نم کے ساتھ بہت دیر تک دعا مانتا رہا اے اللہ اپنی ساجز بندے کو ہدایت کے ساتھ استقامت بھی دے کہ وہ بہت ندھائی کم نظر اور کمزور انسان ہے اس دعا کے بعد بلرام سنگھ والی اہد غزنی کے خیمے میں داخل ہوا اور با آواز بلند پکار کر کہنے لگا سردار میں نے کل رات اپنے اندر کے تمام بتوں کو توڑ دیا اب میں دل و جان کے ساتھ آپ کے کاروبارے بت شکنی میں شرکت کرنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے اپنی رفاقت اور ہم سفری کا عزاز بخشیں گے آج خلاف عادت بلرام سنگھ کے لہجے میں کمی کے بجائے بری عجیب سی خلش تھی اور بڑا عجیب سا گداز تھا محمود بے اختیار ہو کر سپہ سلار سے لپڑ گیا مجھے یقین تھا کہ تم ایک تینیس منزل نجات کی طرف لوٹ کر آو گے بلرام سنگھ تم بہت کھرے اور سچے انسان ہو تمہارا آئینہ دل زیادہ دے تک غبارالود نہیں رہ سکتا تم مذہبی رشتے سے عام مسلمان کی طرح میرے دینی بھائی ہو مگر آج سے میں ایک اور رشتے کا بھی علام کرتا ہوں کہ تم میرے لیے بڑے بھائی کی حیثیت بھی رکھتے ہو اگر جہاں ہم دونوں کے باپ جدہ جدہ ہیں لیکن میں تمہیں اپنے ہی خاندان کا ایک فرد سمجھتا ہوں ایسا فرد جو امیر سبقتگین کے بعد میرے لیے سب سے زیادہ قابل اعترام ہے یہ بے مثال محبت دیکھ کر بلرام سنگھ بھی رونے لگا سردار اپنے بیوی بچوں دوستوں اور عزیزوں سے بچھڑ کر میں بہت تنہا رہ گیا تھا لیکن حاج آپ نے میری علمنات تنہائی دور کر دی بے شک اہل اسلام کسی نے بہت کشادہ اور دماغ بہت روشن ہوتے ہیں اسی جنگی سفر میں ستر سالہ بھوڑھا سادھو نندلال بھی مجاہدین اسلام کے دوش بدوش چر لہا تھا سبقتگین نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ غزنی کے ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ کر ہزار سفر اس کی صحت کے لیے نقصاندیں بھی ہو سکتا ہے نندلال نے اتمنان سے والی غزنی کی گفتگو سنی اور پھر نہائیت وہ جوش لہجے میں کہنے لگا امیر آج میں سب جوانوں سے زیادہ جوان ہوں دنیا کا کوئی شخص میری اندرونی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتا مجھے یہ سنگلاخ راستہ پھولوں کی نرم و نازک سیج نظر آ رہا ہے اگر میں اپنی ضعیفی سے گھبرا کر غزنی کے گوشے میں بیٹھ گیا تو پھر بھت پرستوں کی زمین پر ہونے والا تماشا کان دیکھے گا کیسا تماشا؟ امیر سبکتگی نے چونکر سادو نندلال کی طرف دیکھا برامنوں اور راج پوتوں کی صلت و بربادی کا تماشا یہ کہتے کہتے بڑھے نندلال کے چہرے پر عجیب سی چمک آ گئی تھی تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس جنگ میں ہندوستان کے برامن اور راج پوت صلت و بربادی سے دوچار ہوں گے؟ امیر سبکتگی نے بڑے تاجب کے ساتھ نندلال سے دوسرا سوال کیا میرے گروہ مراری لال نے یہی کہا تھا کہ جب ایک ہستی کے ماننے والے ادھر سے گزریں گے تو پوتوں کی سرزمین کو تحبہ علا کر دیں گے شدت جذبات کے باعث سادو نندلال کے لہجے میں حلقہ سا اتاش تھا میرے گروہ دیو کہا کرتے تھے کہ آنے والوں کی تلواروں کے سامنے راج پوتوں کی شمشیریں کسی درخت کی ڈالیاں ثابت ہوں گی وہ پتھر کے پجاریوں کی گردنے اس طرح کار دیں گے جیسے کسانوں کی درانتیاں جہوں اور دھان کی بالیوں کو کار دیتی ہیں میں آپ کے ہمراہش دیے جا رہا ہوں کہ راج پوتوں کے کٹے ہوئے سروں اور پرامنوں کی زمینوں پر گری ہوئی پگریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں امیر اس دن کے انتظار میں تو یہ دھندلی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں کہ کہتے کہتے سادو نندلال کی پلکیں بھیگ گئیں کہاں انچانے کہ کب مات کی تیز آنڈ ہی چلنے لگے اور میری منتظر آنکھوں کے چراغ بجھ کر رہ جائیں میرے مشفقوں مہربان فرما رہا اس سے پہلے کہ میرے تھکے ماندے وجود پر قبر کا اندھیرہ چھا جائے مجھے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لینے دیجئے سادو نندلال کے لہجے میں بچوں جیسے ہلت جاتی کیا سادو نندلال برامن حکمرانوں اور راج پوتوں کا حشر نشر دیکھ سکا برلام سنگھ نے راج جائپال سے اپنی بیوی اور بچی کی موت کا بدلہ کیسے لیا ان دنوں کے لشکر جرار اور مسلمان مجہدین کا آمنہ سامنا ہوا کے نہیں اسے اب آپ کو بتائیں گے سنسری خیز داستان کے اگلے حصے میں